نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے معزز بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے بھائیوں اور بہنوں آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا اگر آپ رب کریم کے موجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں رحمت و برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے آپ کی زندگی میں بہارے آنا شروع ہو جائیں گی بھائیوں اور بہنوں یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل کو اس خاص وظیفے کو پڑھا اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بندتالوں کو کھول دیا راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا نصیبوں کو اجاگر کر دیا رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا پورے سال کا رزق پورے سال کی دولت اس کی قسمت میں لکھ دی اگر آپ بھی وظائف تذبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھئے گا اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہیے گا جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے معاملات کو بہتر کر دیں گے آپ کی غربت کا آپ کی پریشانی کا آپ کی تنگ دستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے آج اگر آپ رب کریم سے سات سو کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر گڑ گڑا کر رو رو کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی انشاءاللہ خالی جھولیوں کو بردے گا ناظرین اکرام یہ عمل تیر بہادف ہے یہ عمل سو فیصد کام کرتا ہے کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں یہ عمل اتنا خاص ہے اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت آپ کی پورے سال کے دن پھیر دیں گے نصیب اور تقدیر کو سوار دیں گے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکال دیں گے یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھ لیا جائے اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سور جائیں گے اس گھر سے فاکو کا غربت کا تنگ دستی کا پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا بھائیوں اور بہنوں آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے اس وقت ہم لا پروائی کر جاتے ہیں اور اس لا پروائی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تنخواہ آتی ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں چلی جاتی ہے اور تنخواہ آنے سے پہلے پہلے خرچے مو کھولے کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم اپنے رشتہ داروں دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کے دن لا پروائی کو چھوڑ کر یہ وظیفہ یہ تذبیح کسی صورت مت چھوڑنا یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی تذبیح ہے رحمتیں اور برکتیں چھمہ چھم بارش کی طرح برسنے لگیں گی جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جھولی پہلا کر مانگے گا بکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا اللہ رب العزت سات آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دے گا ناظرین یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے اللہ آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے بھائیوں اور بہنوں پھر بتاؤں کہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کو تاہی ہو اور یہ وظیفہ ضائع ہو جائے اگر آپ کو وظیفہ کی سمجھ نہ آئے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کو ضرور پچتاوا ہوگا بھائیوں اور بہنوں یہ عمل آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد تحجد کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو آئیے ناظرین میرے بھائیوں اور بہنوں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صل اللہ علیہ وسلم پورے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھ کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور اللہ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے تو ناظرین کرام آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور ناظرین کرام درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صل اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صل اللہ علیہ محمد پڑھ لیں لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اہدبار سے سب سے زیادہ ہے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت Smackی رکھتا علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید بھائیوں اور بھینوں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے ہر بندے کی پریشانی الگ ہے اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں کسی کا کاروبار چلتے چلتے رکھ گیا ہے تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی جو بھی آپ کا مقصد ہو فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوض اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور ناظرین سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفراللہ کا وظیفہ ہے آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تذبیحات تو پڑھ لیتے ہیں بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں ہم انسان ہیں جانے ان جانے میں کوئی نہ کوئی خطا ہم سے ضرور ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی گناہ ہم ضرور کر جاتے ہیں اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفراللہ کا وظیفہ کرنا ہے اور استغفراللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے سماعت کیجئے گا ناظرین دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذبیح کے دانوں پر استغفراللہ کی تذبیح آپ نے صرف ستر بار پڑھنی ہے پہلے نمبر پر جب آپ استغفراللہ ستر بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے ناظرین کرام یہ ایک خاص اسم آزم کا وظیفہ ہے جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں بگڑے کام سورنے لگ جاتے ہیں مشکلات ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں پریشانیاں دم توڑنا شروع ہو جاتی ہیں بندشے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں بھائیوں اور بہنوں آپ نے یا مسبب الازباب پڑھنا ہے یا مسبب الازباب کا مطلب ہے غیب سے ازباب بنانے والی ذات غیب سے رستے بنانے والی ذات غیب سے مدد بھیجنے والی ذات اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الازباب کا وظیفہ پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا ناظرین اکرام یا مسبب الازباب آپ یوں پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذبیح کے دانوں پر آپ نے یا مسبب الازباب صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب کوئی بندہ یا مسبب الازباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الازباب کے تفیل اس کے لیے اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سور جاتے ہیں آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الازباب کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں جب آپ گیارہ بار یا مسبب الازباب پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورة القوسر کا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں اور بہنوں آپ نے صرف ساتھ بار پڑھنی ہے لیکن ساتھ بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سپر کا جان چھڑا لی آپ نے ساتھ بار محبت کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورة القوسر ادا ہو رہی ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں سورة القوسر ساتھ بار پڑھنے سے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا فرشتے آپ سے زمین پر رحمت برکتے لے کر آ جائیں گے جب آپ نے ساتھ بار سورة القوسر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور یہ نام ہے یا ربنا یا سلامو جو بندہ بھی یا ربنا یا سلامو کو پڑھتا ہے اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے اور سال بعد مہینے بعد کامیابی ختم پیسے ختم پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ ناظرین اکرام یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی انشاءاللہ وہ ہمیشہ رہے گی آج جو بندہ کامیابی اروج ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا آپ یا ربنا یا سلامو پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا اور اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے یا ربنا یا سلامو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ یہ سارے عامال بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا عمل کی مکمل ترطیب یہ ہوگی آپ نے آج کے دن باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ستر بار استغفراللہ پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے گیارہ بار یا مسبب الازباب پڑھنا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے سات بار صورت القوسر پڑھنی ہے پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے گیارہ بار یا ربنا یا سلام پڑھنا ہے اور پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے آج تک ناظرین اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس نہیں رہا کوئی بھی محروم نہیں رہا اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی اجادت سب کو ہے کوئی بچہ بوڑا چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے زیادہ پور تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و ایال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے خود بھی یہ وظیفہ ضرور کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی کام کرے گا یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت آجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے اور آپ کی جو جو پریشانیاں ہیں جو جو حاجات ہیں جو جو آپ کی مقاصد ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیجئے وہ ضرور انہیں پورا کرے گا کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ کی تخلیق ہے عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے پورے یقین اعتماد اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے ناظرین کرام یہ وظیفہ کیجئے اور اپنی تمام حاجات ایک آسان سے وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے پوری کروالی جئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں مسئیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے آمین یا رب العالمین دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ تعالی کے دناندوے ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ